امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج جو ہے وہ بہت ہی پیاری دھوپ نکلی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں باہر آ کر جو ہے وہ بلوگ کو بناتی ہوں اور اب بھی میں اٹھی ہوں فریش ہوئی ہوں لوشن لگایا ہے بال بنائے ہیں اور میں باہر آئی ہوں کیونکہ سردیوں میں دھوپ نکلنا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور بہت ہی مزا آتا ہے اس دھوپ میں بیٹھنے کا کیونکہ سردیوں میں آپ کو دھوپ نہیں ملتی اور دھوپ آپ کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کو لون بھی دکھاتی ہوں یہ ریکھیں کٹا خوبصورت لگ جانا آپ لوگوں کو فلارز اس کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں یہ بھلے آپ لوگ کو نظر آرہے ہیں کہ نہیں تو بہت ہی خوبصورت ہمارا لون لگ رہے ہیں اور یہ جو ہے بچوں کی دیو ہے تو ابھی جو ہے اس کو سیٹ کرنا ہے تو اس کو میں جو ہوں وہ سیٹ کروں گی کیونکہ یہ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈرائی ڈرائی ہوئی ہوئی ہے سارا یہ خراب ہوئی ہوئی ہے تو اس کو میں چھیک کروں گی آج نہیں تو کل کروں گی اس کو ٹھیک اور پھر بھی آپ کو دکھائیں گے یہاں یہ بھی دیکھیں اور دھوپ نکلی ہوئی ہے شکر ہے کہ دھوپ نکلی ہے ابھی تھوڑا سا موسم بھی چینج ہو گیا مطلب اس دفعہ جو ہے وہ سردی کم دیر کے لیے رہی ہے اور موسم چینج ہو گیا ابھی جو ہے وہ ناشتہ کروں گی اور جو ہے ماما بھی سو رہی ہے کیونکہ ان کی تبیت دو تین دن سے خراب ہے میری بہترے والے دن بھی ان کی تبیت نہیں ٹھیک تھی تو ابھی جو ہے وہ بیٹر ہیں لیکن جو ہے وہ ابھی بھی تھکاوٹ فیل کر رہی ہے تو اس کی برد سے لیٹی ہوئی ہے تو جو ہے کیونکہ رات کو جو ہے نا وہ نین نہیں آتی کیونکہ وہ خراب ہونا اس کی برد سے پھر فیور بھی ہو جانا تو وہ سانس نہیں ان کو ٹھیک طرح سے آ رہا تھا تو اس کی برد سے وہ ان کو نین نہیں آتی تھی تو وہ ابھی سو رہی ہیں ریسٹ کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا تو ہے کہ میرا بھی ناشتہ جو ہے وہ ریڈی کروا دو تو میں کھا کے پھر سے سو جاؤں گی تو لیٹسی دیکھتے ہیں کہ وہ ناشتہ کرتی ہیں یا نہیں کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ اگر وہ سوئی ہوئی ہیں تو وہ سوئی رہیں جب اٹھیں گی تب ہی ناشتہ کریں کیونکہ پھر بندہ جو ہے نا جسٹر ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ناشتہ ریڈی ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں میں ماما کے لئے کیا لے کے آئی ہوں اس کا نیم ہے فوق فوق اس کا نیم ہے اور یہ میں ماما کے لئے لے کر آئی ہوں ابھی جو ہے وہ بنائیں گے چائے اور پھر وہ پیئیں گے ہمارا دودھ ختم ہوا تھا تو میں وہ لے کر آئی ہوں اور سپر بسکٹ لے کر آئی ہوں کھانے کے لئے اور ابھی میں چائے بناؤں گی ماما نے جو ہے اس ٹائم تو نہیں بریکفاسٹ کیا تھا لیکن بعد میں اٹھ کے بریکفاسٹ کر لیا تھا یہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ پانی رکھ دیا ہے پتی بھی ڈال لی ہے اور ہمارے پاس دودھ تھا کھلا دودھ تھا لیکن وہ ہمیں پسانی آئے کیونکہ ہم نے وہ چینج کیا تھا ہمیں کہیں سے پتا چلا تھا کہ دودھ اچھا ہے تو وہاں سے ہم لے کر آئی تھے پہلے جو ہیں وہ نانوں کے گھر سے لے کر آتے تھے وہ بہت اچھا تھا تو ہم نے کہا کہ قریب سے اگر مل جاتا ہے تو وہ ہم اسمال کر لیتے ہیں لیکن وہ ہمیں اچھا نہیں لگا اس کی وجہ سے پھر میں یہ بھلا دودھ مجھے باکس والا لے کر آ رہا اور میں بھی فوق جو ہے وہ لے کر آئی ہوں میری تو ٹوٹا ہوا تھا فوق تو اپنا ٹریسٹی نہیں ہے لیکن اچھا بچوں کے لئے اور گائز ابھی جو ہے وہ سر میں بہت شدید درد ہو رہی ہے پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے آئی ٹھنگ سو صرف میری تب ہوتی ہے جب میں نے چائے نہ پی ہو لیکن صبح تو میں نے چائے پی تھی تو آئی ٹھنگ سو کہنا آج سوان فالی چائے دی تھی اور سوان فالی چائے سے مجھے بلکل ٹیس نہیں آتا کہ چائے بنیا تو آئی ٹھنگ سو کہ اس وجہ سے مجھے ہو رہی ہے اس لئے لئے میں نے پوچھا تھا ماما سے کہ چائے پینی ہے تو پھر میں دودھ لے کے آئی ہوں اور اب چائے بنانے لگے ہیں اور یہ دیکھیں مکو یہ مکو کیوں یہاں پہ آئے کیونکہ دودھ تو اپنا اس نے دیکھا تھا تو اس لئے آگئے ہیں یہ دیکھیں مکو کٹ رہا ہے پھون کو یہ کون ہے یہ کون ہے دیکھ رہا ہے وہ اپنے آب کے آئے آج آؤ جو رہا ہے کہ جی میں پھون کے اوپر بیٹھ جاؤں شتانیا تو ابھی جو ہے وہ ماما کی دویت بہتر ہے پہلے سے لیکن بلکل ٹھیک نہیں ہے تو آپ لوگیں پریئرز کیجئے گا کہ وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں کل تک بلکہ رات کو ہی بلکل ٹھیک ہو جائیں یہ دیکھیں یہ کھچڑی ورنی ماما کے لئے تو یہ ماما کو ابھی دینے لگی ہوں کیونکہ انہیں دوسرا جو ہے ابھی ہم نے سرے کھانے ہیں فش کے تو وہ انہیں نہیں کھا رہی تو ان کو کم گزا دینی ہے تو اس لئے یہ دے رہے اور یہ دیکھیں چائے اوپرنے لگی ہے تو میں جو ہوں اس کو ہلکی آنچ کر دیتی ہوں ہلکی آنچ کر دیتی ہے ایک دو اور ربالے آئیں گے تو پھر ڈالوں گی میں تو اوکے خدا حافظ امید ہے آپ لوگ کو یہ ولاغ اچھا لگا ہوگا اور اگلے ولاغ میں ملیں گے جنرل سے سکائب لائک اینڈ شیئر نے کیا وہ بھی کر دیں اور بہل ایک ان کو ضرور دبا دیں بائی